تہرہ اپریل دوہزار چوبیس کو ایران نے اسرائیل پر بہت بڑا حملہ کیا تھا اور اس حملے کے بعد سے ہی اسرائیل نے اعلان کیا تھا کہ وہ ایران کو اس کی سزا دے کر ہی رہے گا اور تب سے ہی کئی میڈیا ریپورٹس میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ آپ ایران کے پرمانو ٹھکانے محفوظ نہیں ہیں کسی بھی وقت اسرائیل اسے نہ ان پر حملہ کر سکتی ہے لیکن امریکی راجپتی جو بائیڈن اسرائیل سے کہہ چکے ہیں کہ وہ اس حملے میں اسرائیل کا ساتھ نہیں دیں گے کیونکہ میڈلیسٹ میں اگر اسرائیل اور ایران کے بیچ تناؤں بڑھتا ہے تو اس سے امریکی ہیتوں کو نقصان ہو سکتا ہے لیکن بڑا سوال یہ ہے کہ اگر اسرائیل ایران پر جوابی حملہ کرتا ہے تو کب اور کیسے حملہ کرے گا اور اس حملے میں وہ ایران پر کون کون سے ہتھیاروں کا استعمال کر سکتا ہے دراصل دنیا کے کئی جانکاروں کا ماننا ہے کہ ایران نے اسرائیل پر جس طرح سے حملہ کیا تھا اسرائیل بلکل اس کے اُلٹ ایران پر حملہ کرے گا مطلب یہ ہوا کہ اسرائیل ایران پر ایسا حملہ کرے گا جس کی گوج کافی دور تک اور کافی سمیہ تک ایران میں سنائی دے گی جانکاروں کا ماننا ہے کہ اسرائیل ایران کے سمویدن شیل انفراسٹرکچر جیسے ائر بیس اور پارمانو ٹھکانوں پر حملہ کر سکتا ہے اور ایسے آپریشنز کے لیے اسرائیلی سینا پوری طرح سے آج کے زمانے کے ہتھیاروں سے لیس ہے اسرائیل کے پاس 49 سودیشی ایف تھرٹی فائیو سٹیلت فائٹر جیٹس ہیں یہ آکڑا دنیا میں پانچویں سب سے بڑی انونٹری میں آتا ہے اس کو لے کر سکائی نیوز نے اپنی ایک ریپورٹ میں کہا ہے کہ اسرائیل کے یہ لڑا کو جیٹس بہت ہی تیز ہیں ایسے قیاز بھی لگایا جا رہے ہیں کہ اسرائیل کے یہ لڑا کو جیٹس پہلے ہی ایران کے ہوای شیطر کے آس پاس سارویلانس مشن میں منڈ رہے ہیں جن کا پتہ خود ایران کو نہیں ہے ڈیٹا ان فورنسک کے مطابق اسرائیل کے پاس 75 ایف فیفٹین جیٹس ہیں جس کی سپیڈ 3087 کلومیٹر پرتی گھنٹا ہے آئیٹی ایف کے پاس 196 ایف سکسٹین جیٹس ہیں جن کی سپیڈ 2479 کلومیٹر پرتی گھنٹا ہے اس کے علاوہ اسرائیل کے پاس 49 ایف تھرٹی فائیو جیٹس ہیں جن کی سپیڈ قریب ایک 1975 کلومیٹر پرتی گھنٹا ہے حالکہ اسرائیل کے اس اعلان کو لے کر ایرانی راشترپتی ابراہیم رائیسی صاف کہہ چکے ہیں کہ اسرائیل کے حملوں کا ترند جواب دیا جائے گا اگر پوچک کریم تحرزی از ناہیے رجیم سیجی نیستی بخوش وطن ما صورت بگیرت و بمنافع جمہوری اسلامی ایران یقین بدانند برخوردی بسیار شدید و ساہنگین با انہا خواہت شد لیکن بڑا سوال یہ ہے کہ اسرائیل کے ہوای حملوں کا سامنا کرنے کے لیے ایران حقیقت میں کتنا طاقتور ہے تو آپ کو بتا دیں کہ کئی جانکاروں کا کہنا ہے کہ حال یا ورشوں میں ایران نے اپنے ائر ڈیفنس کو کافی مجبوط کیا ہے لیکن حقیقت میں وہ کتنے طاقتور اور مجبوط ہیں اس کا ابھی تک پویٹھو سبوت نہیں ہے انٹرنیشنل انسٹیٹوٹ فور سٹریٹیجک سٹڈیز یعنی آئی آئی ایس ایس کے ریسرچ فیلو فابیان ہنس کا کہنا ہے کہ ایران کی ہوای طاقت کتنی مجبوط ہے یہ اپنے آپ میں ایک کھلا سوال ہے آپ کو بتا دیں کہ ایسا مانا جاتا ہے کہ ایران کے پاس بائیالیس لانگ رینج جمین سے ہوا میں مار کرنے والے مسائل لانچر ہیں جس میں بتیس روسی ایس 300 لانچرز بھی ہیں جو ایران نے دو ہزار سولہ میں روس سے خریدے تھے اور ایران کے اس ایر ڈیفنس سسٹم سے بچنے کے لیے دو ہزار اٹھارہ میں ازرائیلی پائلٹس یکرین گئے تھے جہاں پر انہوں نے ایس 300 سے بچنے کے گون سیکھے تھے کیونکہ یکرین کے پاس ایس 300 مسائل لانچر پہلے سے ہی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ایران کو خود کے ایر ڈیفنس میں بھاری بھر کم پیسہ لگانا پڑا جس سے وہ خود اپنے ایر ڈیفنس سسٹم تیار کر سکے موسیقی موسیقی